میں اللہ کا شکر گزار ہوں جس نے آج شب کچھ لمحے مجھے آپ سے خطاب کرنے کا عزاز بخشا سب سے پہلے میں تمام طلبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان پریزنٹیشن اور ان تقاریر کے لیے جو انہوں نے کی اور ان آیات کے لیے جن کا انہوں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا جو بلا شبہ ایک شاندار خدمت ہے کیونکہ میں اب عمر رسیدہ ہو چکا ہوں اس لیے محسوس کرتا ہوں کہ اب گفتگو کم کرنی چاہیے میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں جہاں میں لمبی تقریر کرتا ہوں مجھے چاہیے کہ میں اس سے پرہیز کروں کیونکہ مجھے نقاحت ہو جاتی ہے کیونکہ جتنی میری تقریر لمبی ہوگی اتنا ہی اس میں غلطی کا مکان ہوگا جو لوگوں کے لیے تکلیف اور غلط فہمی کا باعث ہوگی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آج میری تقریر مختصر کر دے اور اسے اتنا پر اثر بنا دے کہ ہمارے دلوں کو چھو جائے اور ہم بھی راہ خدا میں کچھ خدمت انجام دے سکیں خدا کرے آپ اس کی رحمت سے لطف اندوز ہو سب سے پہلے میں آپ کے بین السطور دکھائی دینے والے خلوص اور دیانت کے منظر کی تعریف کرنا چاہوں گا اللہ میری کمیوں اور کوتہیوں کے باوجود اس کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے مطن میں خوف کا مقام نماز سے روح گردانی افسوسناک ہے مگر یہ بہت سے مسلمانوں میں عام ہیں آپ نے اس کی وجہ کا ذکر بھی کیا ہے کہ کچھ مسلمان ایسا کیوں کرتے ہیں اور کیوں کچھ مسلمان نماز کی طرف لوٹ رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے عقیدے کے پس منظر میں ایک خوف کار فرما ہوتا ہے جو جب لاغو ہوتا ہے تو مذہب میں بغیر ٹھوس بنیاد کے فائدہ مند ہوتا ہے امام ابو حامد الغزالی ایسی حالت اور اس بچے کے درمیان حد فازل کھیجتے ہوئے اس معاملے کی وضاحت کرتے ہیں اور وہ یہ کہ کس طرح ایک بچے کو سمجھایا جاتا ہے کہ وہ آگ کے قریب نہ جائے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اسے سزا دی جاتی ہے تاکہ وہ باقاعدہ سبق سیکھ سکے میں آپ کے سوال کو اپنے محبوب نبی کی بصیرت پر چھوڑتا ہوں کہ وہ اس کا جواب دے کہ جب کوئی نماز سے روگردانی کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے امام اللوائی کی کتاب ریاض السالحین لے اور جو حصہ فرض نمازوں کی ادائیگی اور انہیں قضا کرنے کی مخالفت میں احکامات پر مبنی ہے اس کا مطالعہ کریں خوف کے حوالے سے ہی ہمارے آقا و مولا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کی بنیاد ان کے اللہ سے متعلق ناقابل معازنہ علم اور ان کی روحانی حقیقت پر ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا ہوں یہی یہ بات ختم نہیں ہوتی دراصل عقیدے کی بنیاد محض خوف پر مبنی نہیں ہونی چاہیے یہ تو ایک مرحلہ ہے ایک انصر ہے کچھ کے لیے یہ فنکشن کی حیثیت رکھتا ہے ہماری انا کی فطرت فیزکس اور مادلیت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر روح کو ایک بنیادی خوف کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے اور اسے اس خوف کو قبول کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف جانے کے لیے راہ راست اختیار کرنی چاہیے جس کام کی بنیاد امید پر ہو وہ اس کام سے بہتر ہے جس کی بنیادوں میں خوف ہو اس لیے اسلام کے روایتی علماء کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جنت ہی ان کا مقدر ہے لیکن جب وہ بستر مرک پر ہوتا ہے تب بھی اسے سوچنا چاہیے کہ اللہ ان سے خوش ہوگا اور انہیں جنت میں جگہ دے گا اس کے باوجود نہ تو امید اور نہ ہی خوف کو کوئی برطری حاصل ہے بلکہ ایک مسلمان کا مقصد احسان یعنی فضیلت ہونی چاہیے جیسا کہ اس کی وضاحت ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی عبادت کر کے کی ہے جو عبادت کی افضل ترین شکل ہے جو محض خوف اور امید کے علاوہ بھی کئی چیزوں پر مشتمل ہے مثلا محبت تشفی اور اللہ کی مکمل اطاعت لا محدود حقیقت کا اطراف اور قرب خداوندی کی نیت بغیرہ اصلی مسائل کا حل اب نماز کو چھوڑنے کے حوالے سے خوف کو آہتہ تحریر میں لاتے ہیں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کون سے طریقے ہیں نمبر ایک تو اس مسئلے کا حل وقت ضائع کیے بغیر سوائے پچتاوہ اور توبہ کے اور کوئی نہیں ہے ہماری انام اور تمام تر شیطانی حربوں کے باوجود توبہ میں دیر کرنا بہتر نہیں اور جبکہ یہ روحانی حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ اللہ اللہ ہے جو تمام تر عبادتوں کا سزاوار ہے اور توبہ کا خیال دل میں نہ آنے دینا ہمیں اللہ کی بندگی سے روکنے کے لیے ایک شیطانی حربے کے سوا کچھ نہیں یہ کہ کوئی کسی کو فرض نمازوں کی ادائیگی جیسے عظیم کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے اور اس پر ڈٹا رہنے کے لیے قائل نہیں کر سکتا جب تک اس کام کے لیے اسے کسی سلے کی نبید نہ سنائی جائے نمازوں کی ادائیگی ایسا مسئلہ ہے جو دن میں پانچ اوقات پر محیط ہے صبح صویرے اٹھنا نہانا دھونا اور ذہن کو برے خیالات سے پاک کرنا میرے خیال میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی بجائے نماز کے مذکورہ بالا فوائد ہی کافی ہے بجائے اس کے کہ سوال کا جواب دیا جائے کہ بے نمازیوں کے ساتھ کیا ہوگا جب جسمانی فائد کے ساتھ ساتھ اس کے لیے صلح اور درجات بھی موجود ہیں جو آخر میں حاصل ہوں گے کئی علماء کی تحریروں کا مطالعہ کریں جو ان کی بصیرت افروز فہم پر مبنی ہے جو قرآنی صورت صورہ صف سے ماخذ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہی تم کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو اور حضور کی حدیث کہ مومن کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے اس کے علاوہ اور بھی ثبوت ہے جن کی موجودگی میں آپ کے اندر توبہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی اور آپ نماز کی اہمیت کو اپنی روح میں اتار لیں گے تیسرے نمبر پر آپ کو چاہیے کہ پروردگار کے لیے دل کی گہرائیوں سے مخلصانہ عجز و انکسار کا اظہار کریں تاکہ وہ اپنے حضور آپ کی ضرورتوں کو پیش کرنے میں آپ کی مدد کرے اور ہدایت فرمائے چوتھے نمبر پر بہت سے علمانیں جنہیں میں متعلقے ذریعے عزت سے نواز چکا ہوں کچھ نصیحت بھرے الفاظ ہماری بصیرت کی نظر کیے ہیں جن کی بنیاد ایک آیت پر ہے سورہ ابراہیم قرآن کی چودویں سورت آیت نمبر ساتھ میں جب اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں اگر آپ شکر ادا کرتے ہیں تو میں تمہیں اور نماز دوں اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عبادت کرنے کی توفیق دیتا ہے تو انہیں چاہیے کہ اس کا شکر ادا کریں یہاں میں یہ نصیحت کروں گا کہ آغاز میں کم ات کم ایک ست مرتبہ اللہ کی حمد و سنا کرنی چاہیے اور جب تک اللہ آپ کو مستقلن نماز پڑھنے کا عادی نہ بنا دے پانچے نمبر پر یہ وہ طریقے کار ہے جسے شیخ نوکیلر نے اس مسئلے کے حل کے لیے تجویز کیا ہے یہ ایک ایسا حل ہے جس کی پیروی روایتی انداز میں کی گئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی اور پیغمبرانہ فہم اور روایت پر مبنی ہے آپ فرماتے ہیں جو بلا ناغہ چالیس روز تک باجماعت پہلی تکبیر پڑھتا ہے تو اللہ اسے دو چیزوں سے بری کر دیتا ہے نمبر ایک جہنم کی آگ اور نمبر دو منافقت اس نظریے کی تصدیق اور بھی کئی احادیث سے ہوتی ہیں جن میں عبادت کے کسی نفل کو مدت مہینہ سے مابا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روحانی دور کا یعطا بھی کرتا ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ انسانی فطرت کسی عادت کو چھوڑ سکتی ہے اور ایک نئے دور کا آغاز کر سکتی ہے اگر انسان کسی عادت کو چالیس روز تک مسلسل ترک کیے رکھے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ چالیس روز تک بلا ناغہ نماز ادا کریں گے اور اگر کہیں کسی روز ناغہ ہو جائے تو اسے شروع سے گننا شروع کریں مرد حضرات کے لیے اگر وہ جمعہ کی نماز مسجد جا کر لوگوں کے ساتھ پورے روحانی احتمام سے ادا کریں تو بھی اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے اس طرح آپ اپنی انا کو مار سکتے ہیں مثلا اگر آپ کی کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو فوراں ادا کریں اور دو رکھت اضافی بھی ادا کریں پھر بھی ایسا ہو تو چار رکھت اضافی ادا کریں پھر آٹھ اور پھر بھی ہو تو سولہ رکھتیں اضافی ادا کریں اس طریقے سے آپ اپنی انا کو صدار لیں گے لیکن یہ آپ کے خلوص اور سنجیدگی پر منصر ہے ہم بھی اس عمل میں آسکتے ہیں راخر میں نماز خواب فرض ہو یا نفلی اسے ایسے ادا کریں جیسے اس عمل سے آپ کو محبت ہے خوف سے خود کو آزاد رکھیں مجبوری سمجھ کر نماز کو ادا مت کریں اپنے بہترین کپڑے پہنیں وضو کریں حضور کے طریقوں اور مسنون دعاوں کو یاد کریں اور ان کے مطابق نماز ادا کرنے کی کوشش کریں اور اپنی پسندیدہ جگہ پر نماز ادا کریں نماز کے دوران تمام توجہ صرف نماز پر مرکوز رکھیں اور پورے دل سے نماز ادا کریں ہمارے مذہب کی اصل روح محبت ہی ہے جسے چھپا کر رکھا گیا ہے کیا ہم نے یہ حدیث قبسی نہیں سنی کہ کوئی شئے ایسی نہیں جو میرا بندہ مجھ سے محبت کے ساتھ مانگے اور میں اسے نہ آتا کروں یہ حدیث مخاری میں ہے اور اس مذہب میں نماز سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں خاص طور پر جب اسے وقت پر ادا کیا جائے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ ہی سے لو لگائیں اور اللہ سے ہی ڈریں جب ہم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں تو ہماری توجہ اللہ کے رحم پٹکی ہوتی ہے اور ہم اپنے دلوں کو اللہ کی عظیم محبت سے متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے غزب سے پناہ چاہتے ہیں اور ہم ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالتے ہیں کہ انہیں بھلائی کرنے کے سلے میں آخرت کی کامیابی کی نبیت دیتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ بھلائی کی طرف آنے سے دنیا بھی زورتی ہے اور آخرت بھی اور ہم ان کو اللہ کی عذاب کے بارے میں بتاتے ہیں قرآن کا پیغام ان تین خوبیوں پر زور دیتا ہے اور وضاحت کرتا ہے کہ جن کا ان پر ایمان ہے وہ قابل تعریف اوصاف کے حامل ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت خدا کا خوف اور اسے اپنی امیدوں کا محور مانتے ہیں مسلمان فلسفیوں کا نظریہ ہے کہ ہمیں صرف اللہ سے پیار کرنا چاہیے اور اس محبت میں خالص ہونا چاہیے ہمیں ایسا بلا خوف و امید کرنا چاہیے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو ان تین خوبیوں پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا یہی حکم اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی دیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس سے ڈرتے رہیں اللہ تعالی نے اپنے نبی کی تمام ممکنہ بھلائیوں کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے اور انہیں ہر قسم کی برائی سے منع کیا ہے اور یوں آپ اور ان کے تمام پیروکاروں کو آخرت میں عظیم سلے کی خوشخبری دی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 134 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی اللہ سمیور بصیر ہے اسی طرح اسے دنیاوی اور آخرت دونوں زندگیوں میں سزا کی خبر دیتا ہے جو اس پر ایمان نہ لائے اور حکم ادولی کرے اللہ نے اپنے بندوں کی رہنوائی نہ صرف اپنی محبت کے بارے میں کی ہے بلکہ یہ بھی وضاحت کی ہے کہ ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے اور اسے ہی اپنی امیدوں کا محور بنانا چاہیے سورة الانبیاء کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے اللہ کے سچے پیروکار اس سے محبت کرتے ہیں اس کی حمد کرتے ہیں اور اسے اپنی امیدوں کا محور مانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اسمِ گرامی اور اس کے عظیم اوصاف پر ایمان کی عملی شکل ہے اللہ رحیم ہے لیکن جب بار و قہار بھی ہے اللہ تعالیٰ سورہ رات میں فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دیں کہ دراصل میں معاف کرنے والا ہوں انتہائی مہربان اور سزا بھی بڑی سخت سزا ہے اللہ کے اسمائے گرامی تجویز کرتے ہیں ہمیں ان جملہ جذبات کا حامل ہونا چاہیے اور اللہ ذلو لگانی چاہیے اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کی آیت نمبر پیسٹھ میں فرماتا ہے اور وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے پھیر دے جہنم کا عذاب بے شک اس عذاب تو جان کا لاغو ہے بزید سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سا ایک میں فرماتا ہے کہ اور وہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی راک کے عذاب سے ہمیں بچا سورہ آل عبران میں ہے کہ کہیے رب ہمیں وہ عطا کر جس کا تم نے وعدہ کیا ہے اور اپنے رسولوں کی مغفرت اور قیامت کے دن رسوا نہ کرے بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا نبی کریم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی روزانہ نمازوں میں تشہد بیٹھا کریں اور چار دیزوں سے اس کی پنہ مانگئے نمبر ایک جہنم کے عذاب سے نمبر دو قبر کے عذاب سے نمبر تین اس زندگی کے حساب و کتاب سے اور چوتھے فتنہ دجال سے جو اللہ کی پوجہ امید و خوف کے علاوہ کسی اور وجہ سے کرتا ہے تو ایسی التجائیں مترک کر دیں اس طرح اس کا دامن دو خوبیوں سے خالی ہو جائے گا ایک تو یہ کہ وہ اللہ سے التجا نہیں کرے گا اور دوسرا جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے ان کا جواب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ہر نماز میں اسے ہدایت دینے کی التجا کریں اور اس سے کہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرہ انام ہوا نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرہ غضب ہوا سورہ فاتح آیت نمبر چھے اور ساتھ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمارا بوجھ کم کرے اللہ آپ پر رحمت کرے اور آپ کی دولت میں اضافہ فرمائے اور آپ کو دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا کرے اللہ آپ کا اور آپ کے اہل خانہ کا بھلا کرے اللہ آپ کے لئے اللہ آپ کے لئے وہ جن پر تیرہا ہے اللہ امید اللہ جزاک اللہ خیرہ